السلام علیکم ویورٹ سوچ گئے گا this is me humairz علیہ ویلکم بیک ٹو می چینل ان ڈیپتھ ریویوز اور huawei y9s جو ہے وہ اپنے افیشل پرائس کے ساتھ لانچ کر دیا گیا ہے اور جس کے افیشل پرائس آئی ہیں وہ تقریبا ہمارے ایکسپیکٹر پرائس کے والے ہی آئی ہیں مطلب 43,000 کا یہ y9s ہے huawei کی طرف سے تو آج بات کرتے ہیں کہ آخر کیا آپ لوگوں کو ایک 43,000 روپے یا نہیں کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو کون سا سیل فون لینا چاہیے سو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گئے میں بات کرنے والا ہواوی y9s کی تو بغیر ٹائمز آئے کیے کھڑیے پھر شروعات اس سے پہلے میں y9s پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایون ایک نہیں ایک دو بنا چکا ہوں تو اوپر آپ لوگوں کوئی برد میں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن یہاں پر جو چیزیں تھی جو میں نے وہاں پر منشن کی تھی وہ ایکچوال میں ریلیز سے پہلے کی تھی تو وہاں پر ہمیں کچھ کلیر نہیں تھا کہ آخر اس کی پرائس کی آنے والی ہے اور آخر اس کی کیمراز ہیں وہ کیسے کام کرنے والا ہے زیادہ سے بات ہے جب ڈیوائس ایک ہاتھ میں ہو تو اس کو بندہ یوز کر کے پتا چلتا ہے کہ آخر یہ ڈیوائس ہمیں کیا پرفارمنس دے رہی ہے یہاں پر ریلیز کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے میں کیمراز کی بات کر لیتا ہوں تو ایکچوال میں جو اس کا کیمرہ ہے وہ 48 میگا پکسل پلس 8 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل کچھ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ سیکوینس بنائی گئی ہے یہ 48 میگا پکسل کیمرہ تھا یہ مجھے یہ تھا کہ یہ 12 میگا پکسل پر کام کرے گا اور جو دوسرے اوپو کے یا کوئی بھی اس طرح کے سیل فون ہے جو 48 میگا پکسل پروائید کرتے ہیں وہ ایکچوال میں آپ لوگوں کو صرف ایکٹرک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 48 میگا پکسل ہم لوگوں نے پروائید کیا اس کے اندر تو اس وجہ سے اس کی پرائیس ہائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا لیکن وہ ہوتے 12 میگا پکسل کا سنسر ہے لیکن یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں 12 میگا پکسل کا سنسر نہیں دیکھنے کو مل رہا ایکچوال میں ہمیں 48 میگا پکسل کا سنسر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پرسنلی مجھے کافی زیادہ مطلب ایک خیران کن چیز لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا 48 میرا پکسل کا ایکچول جو ہے وہ لینس دیا جا رہا ہے جو کہ آپ لوگ کی فوٹو کو یہ پکچر کو 48 میرا پکسل تک کھینج سکتا ہے تو یہ کافی اچھی آپ لوگ کے لیے چیز لے گئے اگر آپ لوگ فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کا مطلب یہی اسی لیے آپ لوگ ایک موبائل کو دون رہا ہے کہ ہمیں ایک اچھا ڈیزل دیکھنے کو ملے ہمیرے کلرز کافی اچھے دیکھنے کو ملے تو یہ سیل فون آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ بیسٹ رہ سکتا ہے لیکن جو یاد اس کے پرائس ہیں وہ ہے 43,000 اور 43,000 میں اگر میں اس کی ایک کم تر بات کروں جو کہ مجھے اچھی نہیں لگی وہ اس کی ڈسپلی ہے جو کہ اس کو پیچھے رکھتی ہے اگر ہوا بھی یہاں پر سوپر ایملیٹ ڈسپلی پروائیڈ کر دے تو میں ازرمت ہوں کہ 43 نہیں اگر 45 بھی ہو جائے تو اس سیل فون کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز بچتی نہیں ہے جو اس کو نیچے لے کر جائے لیکن یہاں پر اس کی جو ڈسپلی ہے وہ اس کو نیچے لے کر جاتی ہے لوگ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ TFT ڈسپلی ہے IPS ڈسپلی کے ساتھ تو یہ مطلب اتنی ہمیں اچھے کلرز نہیں پروائیڈ کرتی ہیں ڈیفنیٹلی ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایک سوپر ایملیٹ ڈیوزر ہیں تو آپ لوگ کو کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آئے گا اگر آپ لوگ دیکھیں گے ایک TFT ڈسپلی ہے سو یہاں پر کافی زیادہ ڈیفرنس آ جاتے ہیں سو 43,000 میں اگر آپ لوگ اس سیل فون کو بائے کرنے والے ہیں اور صرف آپ لوگ اس وجہ سے بائے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ایکچوال میں 48 میپکسل کیمرا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگ کو ایک نیا ڈیزائن دیکھنے کو مل رہا ہے بیک پر ایون آپ لوگ کو جو ہے وہ سائد فرنگرپرنٹ کا بھی جو ہے وہ مطلب ایک شوک جو ہوتا ہے بندے کو سائد فرنگرپرنٹ والا موبائل ہو اور اگر آپ لوگ کو اس کی ڈسپلی پسند ہے پاپ اپ کیمرہ وغیرہ کے ساتھ تو زائد سی بات ہے پھر تو آپ لوگ کو کوئی روک نہیں سکے گا آپ لوگ لیں گے ہی لیکن اگر آپ لوگوں نے بھائی مطلب دیلی لائف کیلئے ایک سیل فون لینا ہے تو میں آپ لوگ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ کسی لو بجٹ والا سیل فون لیں جو کہ آپ لوگ کے دیلی لائف کے جو ہے وہ پروفارمنس آپ لوگوں کو دے 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 کوئی اور ڈیوائیس دیکھیں جو کہ آپ لوگ کے بجٹ میں آئے آپ لوگ انفینکس کیس فائف دے سکتے ہیں آپ لوگ اور بھی کافی زیادہ ڈیوائیس ٹیکنو کیمنٹ پر دیکھ سکتے ہیں ان کی جو سپیسکیشن ہیں وہ بھی تقریباً سیم اسی رینج کے اندر اور اسی جو ہے وہ سپیسکیشن کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ ڈیفرنس نہیں دیکھنے کو ملے گا اور گیمنگ کی اگر میں بات کروں جہاں تک تو گیمنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں وائی نائن ایس کے اندر لیکن ہاں اتنی ہائی لیول پر نہیں لو ریزولیشن کے اوپر آپ لوگ گیمنگ کر سکیں گے سو یہ تھی آج کی کچھ ویڈیو جو کہ آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی اسی جو کہ وائی نائن ایس کے اندر ایکچوال میں چینجز ہیں اور نظر آئے سے چینجنگ تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں میٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو پسندے ہوگی اگر ویڈیو پسندے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اس کا اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال کریں اپنے والدن کا خیال رکھی گا اللہ حافظ